سوکن کو کیسے برداشت کروں میرے شوہر نے دوسرا نکاح کیا ہے تو مجھے برداشت نہیں ہو رہا میں کیا کروں سوکن کو کیسے برداشت کروں بنت عبداللہ یہ دیکھیں اللہ تعالی نے یہ دنیا کو آزمائشوں کا گھر بنایا ہے یہاں ہماری سب خواہشات پوری نہیں ہوتی نہ مردوں کی ساری خواہشات پوری ہوتی ہیں نہ عورتوں کی مردوں پہ بھی آزمائشیں آتی ہیں عورتوں پہ بھی آزمائشیں آتی ہیں تو جو ان آزمائشوں میں سبر کرتا ہے اللہ پہ اعتماد اور توقل کرتا ہے تو اللہ اسے دنیا میں بھی اس کا عجر عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی اور جو ان آزمائشوں میں سبر نہیں کرتا شور مچاتا ہے واولہ کرتا ہے ہائے ہوئے کرتا ہے تو دنیا میں بھی ٹینشن اور عجر بھی ضائع ہوا آخرت میں بھی ٹینشن تو علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ مردوں کے لیے اللہ کے حکام الگ اس طرح کے ہیں عورت کے لیے الگ طرح کے حکام ہیں بہت سے آزمائشیں مردوں پہ آتی ہیں تو جیسے اس میں حکم یہ ہے مرد کو کہ وہ سبر کرے تو اسی طرح بہت سے آزمائشیں دنیا میں عورتوں پہ آتی ہیں نیک عورتوں پہ بھی آ سکتی ہیں تو اس میں بھی عورت کے پاس سبر کرنا ہے سبر کرنا کیسے وہ میں بتاتا ہوں تو عورت پر سوکن آ جانا یہ دنیا میں عورت کے لیے بہت بڑی بڑی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش ہے تو اس میں مسلمان عورت کیا کرتی ہے وہ سبر کرتی ہے وہ کہتی ہے بھئی میرا شوہر مر بھی سکتا تھا میں اکثر بیانات میں ایک واقعہ سوناتا ہوں اپنے پرانے دوست کا بڑے مالدار تھے بڑے اٹریکٹیف تھے بڑے خوبصورت تھے میں نے ان سے کہا کہ آپ دوسری شادی کریں آپ کو اللہ نے پیسہ بھی دیا ہے کتنی طلاق یافتہ بیوہ کماری لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں آپ ایک الگ گھر لے کے اسے بھی شادی کریں آپ تو چار عورتوں کو ٹھکا نہ دے سکتے ہو آرام سے لیکن وہ کہتے تھے مجھے اپنی پہلی بیوی پہ ترس آتا ہے اس کے دل پہ آرے چلیں گے وہ تو بہت غم سے مر جائے گی میں ان کو بہت سمجھاتا تھا کہ دیکھیں وہ ٹھیک ہے وہ بھی غم ہے میں مانتا ہوں عورت پہ سوکن آتی ہے غم ہوتا ہے عورت کو لیکن ان عورتوں کا کیا ہوگا جن کو شہری نہیں مل رہا تو ایک چھوٹا نقصان ہو رہا ہے عورت کا کہ اس کا شہر ڈیوائیڈ ہو رہا ہے اور ایک عورت کو سرے سے شہری نہیں مل رہا تو یعنی ایک کو ایک نوالہ بھی روٹی کھانے کے لیے نہیں ہے وہ بھوک سے مر جائے اور دوسرے کو دو یا تین تین پراتے کھلا رہے ہیں آپ تو ڈیوائیڈ کر دیں تو اچھا نہیں ہے کہ دونوں کو ایک لائف مل جائے اور دوسرا میں نے کہا کہ آپ کی جو فرس وائف ہے اس پہ جب سوکن آئے گی تھوڑے دنوں میں بڑے سے بڑا غم انسان بھول جاتا ہے تو تھوڑے دنوں میں یوسٹو ہو جاتا ہے انسان وہ غم وقتی ہے وہ آہستہ آہستہ وہ زخم بھر جاتے ہیں چودہ سو سال ہو گئے مسلمان ہمیشہ سے دو دو تین تین شادیاں کرتے آ رہے ہیں تو کیا ساری دنیا کی عورتیں ڈپریشن سے مر گئی ہیں کہ ظاہریں آدھی ہو جاتی ہیں کچھ دنوں میں سعودی عرب میں لوگوں کا معمول ہے سومالیہ میں تو دوسری شادی نہ کرو یا پاکستان میں یہ حساب کتاب ہے کہ یہ کی بیوی تو اگر یہ ایسا غم عورت کے لیے ہوتا جس کو برداشت کرنا عورت کے لیے ممکن ہی نہ ہوتا تو پھر اللہ یہ قانون نہ بناتے مرد کو اجازت ہی نہ دیتے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سب سے زیادہ اپنی مخلوق کا خیال کرنے والے ہیں تو میں نے ان کو بہت سمجھایا وہ نہیں مانے انہیں نے کہا نہیں بھائی بہت مشکل ہے پھر انہیں کہا عدل نہیں ہو سکتا میں نے کہا آپ عالم ہو مفتی ہو آپ کے پاس پیسہ بھی ہے آپ اگر عدل نہیں کر سکتے تو پھر کون عدل کون ہے جو عدل کرے گا خیر میری ان سے رات بڑی بحث ہوئی تو صبح پتہ چلا جی ان کے ایکسیجنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تو ان کی اہلیہ کا ہمارے گھر میں فون آیا کہ بھئی میرے میاں تو رات دوسری شادی کی بات کر رہے تھے اور میں نے رونا دھونا کیا تو وہ مجھے تسلی دے کر گئے کہ میں دوسری شادی نہیں کروں گا اور دوپہر ان کی میت آئی ہے گھر میں ایکسیجنٹ ہو گیا ان کا تو کہا کہ میں نے تو اپنے شوہر کو دوسری شادی سے منع کیا لیکن جن عورتوں کے میاں دوسری شادی کر لیتے ہیں اللہ کی قسم ان کا غم میرے غم سے بہت کم ہے کیونکہ میں تو اپنے بچوں کے باپ سے ہی محروم ہو گئی تو اب زندگی بھر کے لیے وہ ظاہر ہے بیوہ عورت کو پھر دوبارہ نکا بڑا مشکل ہوتا ہے پھر اس کو اس سٹیٹس کا اس سٹینڈرڈ کا شور ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو مجھے نہیں پتا اب ان کی اب دوبارہ شادی ہوئی نہیں اس واقعے کو بھی خالب تقریباً چودہ پندرہ سال تو ہو گئے ہیں اس واقعے کو بھی تو لیکن مسئلہ یہی ہے کہ اب بھی تو ان کو سبر آ گیا نا ان کی وائف کو تو عورت کو یہی سوچنا چاہیے میں نہیں کہہ رہا عورت کو کہ اپنے میاں کو دوسری شادی کی ترغیب دیں یا کوئی غم کا اظہار ہی نہ کریں پلیٹ میں رکھے تو میاں کو دوسری شادی نہ کرنے دیں جو تکلیفیں اٹھا کے دوسری کرے گا تو وہی دوں کو منیج بھی کرے گا جو بیویاں خود سے جا کے میاں کو کہہ رہی ہوتی ہیں آپ دوسری کر لیں مجھے تو وہ ایک قسم کی بےوقوفی لگتی ہے یہ تو وہ نہ کریں ان کا یہ کام نہیں ہے اپنے اوپر خود سے آزمائش لانا یہ کہیں کی بھی اقل مندی نہیں ہے تو شوہر اگر کر لے تو پھر ریاکشن اتنا زیادہ نہ کریں کہ وہ زندگی اس کے لئے عذاب بن جائے یا وہ طلاقوں کا سوچنا شروع کر دے خود صبر کریں اور صبر کیسے کرنا ہے آپ نے ایک بات تو یہ کچھ تو اپنے حقوق ہیں وہ تو بہر صورت میں لینے ہیں شوہر کو یہ کہنا ہے کہ کسی قیمت پہ بھی سوکن اس گھر میں نہیں رہے گی آپ نے دوسرے گھر کا انتظام کرنا ہے اور میری باریاں مجھے لازمی چاہیئے میرے حقوق مجھے لازمی چاہیئے اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے اور دوسری کی باتیں میرے سامنے بیٹھ کے نہیں کرنی آپ نے تو یہ میاں لوگ اس طرح کی غلطیاں کریں اس کے بچے میں نہیں پالوں گی یعنی آپ میری ذمہ داری نہیں ہے وہ آپ پھر شوخ سے پال لیں یا گھر میں آنے دیں وہ آپ کا ہیڈک ہے لیکن آپ نے اتنا براؤٹ مائنڈڈ نہیں بننا ہے تو اپنے حقوق میں آپ مضبوطی دکھائیں لیکن اور شوہر کو بھی چاہیئے کہ بھئی دوسری کی ہے تو اس کو جو غم پہنچا ہے غم پہنچا ہے اس کی تلافی کا بھی انتظام کرے یہ تانے نہ دیا کرے تمہارے اندر یہ خرابی تھی اس لئے میں نے دوسری کی ہے یا دوسری کی خوبیاں بیان کرنا شروع کر دے اس کے سامنے یہ بڑی بیغیرتی کی بات ہے تو بلکل ایک سیپریٹ الگ الگ رکھیں پھر یہ دونوں آپس میں ملنا چاہیں محبت سے رہنا چاہیں ان کی مرضی ہے میاں مجبور نہیں کر سکتا تو باقی عورت کو جو غم پہنچا ہے تو وہ حدیث میں اس کا علاج ہے کہ اپنے سے زیادہ غم زیادہ لوگوں کو سوچا کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ہمیشہ اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھو اور دین میں ہمیشہ اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھو